جی ڈاکٹر سب السلام علیکم علیکم السلام سر کیسے آپ خیریت سے اللہ کا شکر آپ سنویں سر یہ کافی لوگوں کو ہی شکایت ہے اور یہ میرا آج آپ بڑی ہمارے لیے خوش قسمت یہ کہ آپ فش پوائنٹ پہ آئیں ہمارے لیے بڑی برکت والی بات ہے کہ آپ جیسی ہستی یہاں پہ آ چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے مسائل ہیں وہ آپ سے حل کرتک ہے تو یہ ہے کہ بواسیر کا اہم ایشو چل رہا ہے آج کل تو کافی دوستوں نے شکایت کیے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ بواسیر اصل میں ہوتی کیوں ہیں بہت شکریہ احمد بھائی آپ نے مجھ سے بہت ہی آج کل جو کامن پرابلم ہے اس کے متعلق آپ نے سوال کیا اور میرے پارٹ میں بنتا ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں فیشنل ہوں میرے پارٹ میں بنتا ہے کہ میں بواسیر کو تفصیل سے آپ کو کلیئر کروں کہ بواسیر ہوتا کیوں ہے اور بواسیر کی میننجمنٹ کیا ہوتی ہے بنیادی طور پر بواسیر جو ہے وہ وین مینس کے نفس رگوں کی شریانوں کی بیماری ہے بلکل میں آسان اردو میں اس کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کے جو دوست ہیں جن کو پرابلم ہے یا میرے اپنے ویورز ہیں ان سب کو ایزیلی سمجھ میں آجائے ہیں بواسیر جو ہے وہ بنیادی طور پر شریانےوں کی رگوں کی کریشر کی بیماری ہے وہ رگیں وہ شریانے جو آپ کے بڑی آنت ہوتی ہیں جی آئی سسٹم میں جی جی گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں بڑی آنت ہوتی ہے جی جی اس کے بعد جو بڑی آنت ہے اس کے بعد ایک پیس ہوتا ہے آرگن ہوتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں ریکٹم جی ریکٹم کیا ہے کینال ہے جی ٹھیک ہے کینال ہے مسل کینال ہے بارہ سے تیرہ پرسنٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے جہاں بڑی آنت ختم ہوتی ہے چھوٹی آنت کے بعد میدے کے بعد چھوٹی آنت پھر بڑی آنت بڑی آنت کے بعد ریکٹم ہوتا ہے جو کہ بارہ سے تیرہ سنٹی میٹر کی سائز ہوتی ہے صحیح اور اس کے بعد انس ہوتی ہے انس کیا ہوتی ہے جہاں سے آپ کا پہانہ نکل رہا ہوتا ہے ہول ہوتا ہے یہ ہولو تو بواسی جو وہاں رگیں ہوتی ہیں نسیں ہوتی ہیں جی جی وہ جب پھول جاتی ہے صحیح ان کے پھولنے کے جو بجوہ آتے ہیں وہ پریشر ہے بنیادی پھول پریشر ہے جی جی جب ان کے پر پریشر پڑتا ہے ایک دن یا دو دن میں نہیں ہوتا صحیح مگر یہ مہینوں کے بعد جب پریشر ڈالپ ہوتے ہوتے ہیں ان کے پر پریشر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھولنا شروع ہوتی ہے ان کے جو موں ہوتے ہیں صحیح پریشر کی ویے سے پھولنا شروع ہوتی ہے یہ کائنڈ آف وریکوسیس وین کیوں میرے دو سنور سے میڈیکل ہیلت ایڈوکیشن کی نالجھ رکھتے ہیں اگر وہ وریکوسیس وین ڈیزیز جانتے ہیں یہ کائنڈ آف وریکوسیس وین شاتہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب بڑی آنکھ کے بعد جیسے میں نے کہا کہ Rectum شروع ہوتا ہے وہاں سے Prens کے اندر ہی اندر ہی ہوتا ہے تک تک ہونکہ انکی لانگڈز ہیں انکی پھیٹلیاں بننا شروع ہوا جاتی ہے ان کی پریشک مص ہے فرقی بہت اوقات انٹرنال بھلینڈنگ ہوتی ہے اندر سے انکی بلینڈنگ میں بھولٹی ہے Bleeding ہوتی ہے لیکن وہ پینلیس نہیں post record اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنال ہیمورائیٹس ہواسی ہے میلام آئی مزی راہی شکریم اللہ کے پاس człدگ sperm بھی خلناند Argentina کو ہوسی حسننا جو ہمورائیٹس ہوتے ہیں پائلس ہوتے ہیں وہ دو قسم پہ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹرنل اور دوسرا ہوتا ہے ایک سٹوڈل صحیح میں ابھی بتا رہا تھا وہ انٹرنل کا بتا رہا تھا جے جے ریکٹم کے پاس جو بینس ہوتی ہیں ان کے پر پریشر ڈالب ہوتا ہے جس کے سے ان کا موت دول جاتا ہے اور اس کے ایسے کلاٹ ان کے جو لنپس ہوتے ہیں ان کے اندر کلاٹس جو مجھے پون کے پریشر کیسے کانسٹرنٹ یہ مہینوں اور سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے جب پریشر مزید ڈالب ہوتا ہے تو سل لیکیج ہوتی ہے بلڈ رسنا شروع ہوتا ہے پینفل نہیں ہوتی وہ بٹ وہ جب آپ وائپ آپ سکوٹتے ہو جب آپ واشون جاتے ہو جب آپ سٹوڈ پاس کرتے ہیں پہانا پاس کرتے ہیں تو آپ کو بلڈ محسوس ہوتی ہے تازہ بلڈ تازہ بلڈ سمولا ہے جس میں اکسیجن شامل ہوتا ہے یہ ہو گیا ہے انٹرنل اندرونی بواسید دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل بیرونی بواسید آسان اردو کیونکہ میں نے بات کی ہے تو میں اس کو اردو میں تشریح کروں گا ایکسٹرنل بواسید یہ ہوتا ہے ریکٹم جو بارہ سے تیرہ سنٹی میٹر میں نے آپ سے عرص کیا اس کے بعد انس ہوتا ہے انس وہ آرگن ہے باڈی کے اندر جس کے اندر جس جو پیسیج آف اس ٹول ہوتا ہے جس کے ٹول ہوتا ہے جہاں سے آپ کا پاکھانہ پاس ہو رہا ہوتا ہے اس کو انس کرتے ہیں جو ایکسٹرنل ہوتا ہے بواسید اس کے اندر آکے نسیں کھونڈنا شروع ہو جاتی ہیں پریشر گیزیں تو اس سے جو کھون رستا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل منس کے بیرونی بواسید اب یہ ہوگیا انٹرنل انڈ بیرونی بواسید بعض اوقات ایک اور کنڈیشن ہو سکتی ہے اندرونی بواسید انڈرونی بواسید کنسٹرنل چاہیے ایکسٹرنل ہو اس پر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے پرولیفس ہیمورائیڈز اندرونی بواسید یا بیرونی بواسید جب کانسٹنٹی پریشر ہوتا ہے اس کیا سے کیا ہوتا ہے پرولیفس بواسید ہوتا ہے میں اس کے جو وینس ہوتی ہیں رگیں ہوتی ہیں وہ لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں لٹکنے سے کیا ہوتا ہے جب انسان جب پریشیر ڈل اپ ہوتا ہے تو اسے کلوٹس جم ہو جاتے ہیں جب کلوٹس ڈال ہوتا ہے اور پھر بلیڈنگ ہوتا ہے اسے پیند ہوتا ہے جب وہ ایکسٹرنل ہو چاہے انٹرنل ہو انٹرنل میں کم ہوتا ہے ایکسٹرنل میں زیادہ ہوتا ہے اب ہم آئیں گے کہ یہ بواسیر ہوتا کیوں ہے بواسیر کی جو مین وجہ ہے ہونے کی مسلسل کانسٹیپیشن رہنا قبض کا رہنا جب آپ قبض ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے انسان جو فورس دیتا ہے کہ سٹور پاس ہو اسے پریشیر ڈال اپ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح میں نے ٹاپک سے پہلے سے بتایا کہ پریشیر ڈالیٹیٹ کیا ڈیزیز ہے بہت وقت کچھ لوگوں کو دیو ٹو کانسٹیپیشن قبض کی ویسے واشرو میں کموٹ پہ یا ڈبلی سی کے اوپر وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ناصٹ پریشیر ڈال اپ ہوتا ہے پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے وہ خاص کر وہ عورتیں جو پرگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں حاملہ کی وجہ سے کیونکہ پرگننسی ہوتی ہے اُویسلی ان کا پریشیر ڈال اپ ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہی رگوں کے اوپر پریشیر ڈال اپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے شکار ہوتی ہے صحیح جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مسلسل اگر 5-6 گھنٹے میری روہین ہو دیلی میں اس طرح 5-6 گھنٹے بیٹھوں تو میرا پریشر جو ہے وہ ڈیل اپ ہوں گا پریشر کی ویسے جو وینس ہوتی ہے وہ پھولنا شروع ہوتی ہے مسلسل پھر وہ اپنا ان کا جو ایکسریٹ ہوتا ہے بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے پھر ایک تیسری چوتھی کنڈیشن ہوتی ہے مسلسل کھڑا ہونا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ٹرافیک میں جو ٹرافیک پولیس ہوتی ہے ہماری مسلسل آٹھ ہٹ گھنٹے اگر وہ روٹگیوں پر کھڑا رہے گا تو آلٹیمیٹلی اس کا پریشر ڈیل اپ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے اور دوسری چوتھا وہی چیز پانچی وہی چیز ہوتی ہے کہ رچ فائبر لوگ کھانا نہیں کھاتے پراتھے یہ وہ چیزیں ہیں اوٹ سے دور رہتے ہیں سچی کم کھاتے ہیں پانی کم پیتے ہیں آٹیمیٹلی کھانسٹی پیشن ڈیل اپ ہوتی ہے یہ جو ہے وہ موٹی موٹی مچھوہات ہیں جس کی ویسے اور اس طرح میں نے بتایا کہ بیٹھنے سے جس طرح ڈرائیور حضرات کو زیادہ تکلیب بہت کی ہے عام کنسپٹ ہے کہ زیادہ سپائس یا گرم چیزیں کھانے سے بہت سیر ہوتا ہے اس کنسپٹ کے ساتھ میں بینگ اپریکٹرشنر رینی کرتا ہو سکتا کہیں سٹیڈی بگر ہو بٹ میرا اپنا ذاتی بھی آنے ہو سکتا ہے کچھ شرط تک صحیح ہو کچھ شرط تک صحیح نہیں ہو وہ سپائس مسالہ جاتے سے اس کا کھول کھول بہاسی سے دیکھیں جی تو اب اس کا کہیں کہ ہم میننجمنٹ کیا ہوتی ہے اور جس طرح میں نے انٹرنل بہاسی بتایا کہ ریکٹم کے کینال میں اگر اسکن کے اندر ہی رگ پھول جائے صحیح مصولی دو سے تین رگیں پھول کی ہیں تو وہ پھول جائیں ہاں اس میں جو انٹرنل بہاسیر ہوتا ہے اس میں جو داکٹر ہوتا ہے موالج ہوتا ہے اس کو تشکیش کرنے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اندر کا مائنہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح کیونکہ اندر دکھائی تو نہیں دیتا پھر اس میں ایک دیجیٹل ایگزمنیشن آتا ہے جس کو ہم اینو ایسکوپی کہتے ہیں صحیح اینو ایسکوپی کے تھرو داکٹر جو اندر ڈیوائز ٹالتا ہے جو اندر ڈیوائز ٹالتا ہے وہ لے رہا ہوتا ہے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنار ملٹی تو نہیں ہے ہاں ایکسٹرل جو بہاسیر ہے جو موالج ہوتا ہے ڈیاغنوز کرنا اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے اس کو لٹا کے ہاتھ سے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ ایکسٹرہ گروہ ہے جس کی اسے یہ پرابلم ہے یہ اس کی ٹیاغنسس ہو جائے باقی جو پرولیس جو منچسٹر میں نے کہا اندرنی یا بھیرونی جو بہاسیر ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اینس جو پاکھانے کی جگہ ہے جو ہولو ہے اسپینٹر جس ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں جیسے انگور کا چھوٹا ستانہ نہیں ہوتا دو بھی ہو سکتا ہے مریض کو خود بھی محسوس ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ مریض کو کس طرح پتا چلے گا کہ مجھے بہاسیر ہیں ایک اسٹڈی ہے جہاں تک میری اسٹڈی ہے تو وہ میں اسٹڈی بڑھی ہے کوئی بھیس لوگوں میں سے ایک بندی کو بہاسیر ضرور ہوتا ہے بٹ ہاں کھل کے کامپلیکیشن بنا تقالیب ظاہر نہیں ہوتی وہ علیہدہ بات ہے اندرونی جو بہاسیر ہوتا ہے اس کی ڈیاغنسس یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبار جو ہے وہ پلٹ جو ہے وہ خاص کر کے جب آپ ٹائلٹ جاتے ہیں واشنگ جاتے ہیں جب آپ وائپ آؤٹ کر کے واش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بلٹ کے ڈرافٹ آپ دیکھتے ہیں کہ بلیڈنگ جو ہے وہ فریش بلٹ وہ آپ دیکھتے ہیں پھر اچھنگ ہوتی ہے اور باقی جو ایکسٹرنال جس طرح میں نے کہا اس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے پرولیفس وہ ہی ہوتا ہے جو جیسے لٹکنا پرولیفس جو ہے نا میڈیکل میں یہ ہی کہتے ہیں بہت سارے ٹاپکس ہیں یوٹرس وگرہ بہت ساری جو لمبا ٹاپکس اس کو جائیں گے ہم لوگ فیل وقت آپ نے چونکہ آپ نے سوال کیا بہت سی لیکن میں بہت سی دوپر ہمیں بات کمی ہے پرولیفس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اینس جو پاکھانے کی جگہ ہے وہاں سے انگور کے دانوں کی طرح دو تین اس طرح ہوتی ہوتی رگیں ہی ہیں رگوں کا موں ہوتا ہے کلوٹس جو نا وہ جمع ہوتے ہیں وہ جو نا کلوٹس پین فل بھی ہوتے ہیں صحیح تو جب آپ مسلسل بیٹھیں گے تو وہ رفچر ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں پھر بلیڈنگ خون اگر آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے something is going wrong so i have to consult with my doctor ٹھیک ہے یا ہمیپیتھک ڈاکٹر حکیم ہو جو بھی آپ کے اپنے پہمانے ہیں اپنا میڈیکل آپ کے بھی میٹس بنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اقارڈنگ یا آپ داہر سی باتیں اس کے پاس جاتے ہیں پھر اس کا خان ہے اس کو examine کرنا اور ساری چیزیں ہیں پھر آپ کو بتانا ہے اچھا ہمیں ضرور میں ایک چیز کیلئے کرتا چاہوں بعض وقت ایسے ہوتا ہے ہم اس کو کہتے کولون کینسر بڑی آنٹ کا کینسر اس میں بھی یہ ہوتا ہے اس میں مگر تازہ کون نہیں ہوتا اس میں جو سٹھول ہوتا ہے پاہنہ ہوتا ہے ہومن کیسس جس پہمانے ہیں اس کی کلر چینج ہوتی بلیکش کلر ہوتا ہے کیونکہ کولن سے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو سمتھنگ اس سیریس بادوقات میدے کے اندر بھی اگر کوئی کرانک ایسر ہو جائے اس میں بھی بلیڈنگ پاسیبل ہے اس کے لئے میدے میں اگر کوئی کینسر ہو جائے اس کی ایسے بھی بلیڈ وہ رستہ ہے مگر وہ اسٹھول کے ساتھ نکس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ اسٹھول پاس کرتے ہیں تو وہ بلیکش ہو جاتا ہے کیونکہ اکسیجن اس کی ختم ہو جاتا ہے ہاں جس طرح میں نے ایکسٹرنل یا انٹرنل کہ بواسیر اس سے اگر کوئی گلیڈنگ ہو رہی ہے یہ تازہ ہوتی ہے اور اس لئے خون لال ہوتا ہے تو اس سے جو موالج ہوتا ہے وہ اپنی دیاغنسی بھی کرتا ہے کہ ERC is suffering from pious or humorites یہ ہو گیا اس کا کھلاسہ اب میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو منیج کس طرح کریں گے میں نے جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کو قبض ہے سب سے پہلے تو آپ قبض دور کریں قبض دور کرنے کے لئے اپنا لائف اسٹائل چینج کریں صحیح پیادل وقت کریں دیلی مگر جو وقت کرنے کا عاد ہی نہیں ہے ایک دم تیس منٹ دیس منٹ بیس منٹ پھر پانی پلنٹی سیف آٹر پانی وائل پلنٹی وائٹر زیادہ پی کم پانی نہیں پی سبزیاں جو فائبر دن میں فائبر زیادہ رشہ زیادہ ہوگی اور اس سے کونسٹوپشن آپ کی بسال ہو جائے گا پانی شادہ پییں گے آپ کی آنٹوں کی بیدی کی خشکی دور ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو قبض ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کو پریشہ قبض میں نہیں لگا 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 اور ایزی لی سٹول پکھنا پاس ہوگا آپ کو بواسیر ہوگا ہی نہیں سے پولیتا ہے بڑی عوضات سے بتا رہے گا کیونکہ ہم ultimately پاکستانی ہیں اور پروفیشنل ہیں ہم ان سے کوئی سوال کرتا ہے ہم کوشش کریں کہ ہم جو بات کریں وہ سٹڈیز اقارڈنائنس اپنی مرضی سے کوئی اس چیز میں اس ٹوپک میں انساٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میری ویڈیو ہے آپ دیکھ رہے ہو میرے جو ناظرین دوسرے جو لائی بیٹھے رہے ہیں اس ہٹل کے اوپر فش کانے آئے ہیں جس طرح میں فش کانے آئے ہیں سر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہی ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں مجھے وہی اقارڈنگی بات کریں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ میرے ڈیورس کو تمام چیزیں سمجھ میں آئے ہیں قبض نہیں ہونے دیں پھر اپنی ویاؤس رکھیں ایک چیز نے بھول گیا تھا پھر اپنی وزن اگر وزن زیادہ ہوگا آپ کا باڈی ویٹ بی ایم آئے باڈی ماس انڈیکس سے زیادہ ہوگا وزن کی وجہ سے بھی پریشر ہوتا ہے وینس کے اوپر انس کے اندر یا ریکٹم کے اندر جو پاکھانے کی جگہ پہ جو نرس ہوتی ہیں وزن کی وجہ سے بھی پریشر کرتا ہے وزن کو بھی آپ کو شخص کریں کم کریں بلکل 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 اپنے لائی سٹائل چینج کریں وزن کم کریں چکھنات والی چیزیں نہیں کریں اگر آپ موٹاپے کا شکاہیں میٹی چیزیں نہیں کھائیں چاوال آلو وہ سبتیاں جو زمین کے اندر جیسے شلجم ہوگیا شکرگندی ہوگیا یہ چیزیں ہوایڈ کریں جو آپ شگر پروائیڈ کر رہی ہیں جو آپ کی وزن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اضافہ کر رہی ہیں مگر وہ یہ نہیں ہے کہ اس تمام بواسی کوئی سارے سرجیکل ہی اتھا سالوشن ہیں سائے جو بواسی روئے وہ خود ہی ڈیزال ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹائل روزمارہ کی زندگی کو چھینچ کریں گے وہ خود ہی پریشر کم ہوگا آپ جس طرح کھڑے ہیں پانچ پانچ گھنٹے اس میں کم کریں ایک دو گھنڈے کے بعد آپ بیٹ جائے کریں پریشر کم ہو جائے گا آپ بیٹھے میں کھڑے ہو جائے کریں لیٹ جائے کریں پریشر لید ہو جائے گا خود ہی ڈیزال ہو جائے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر این ایس پاکھانے کی جو ہول ہے اس جو پوٹی جہاں سے خارج ہوتی ہے اور اس کے بعد لٹک رہے تو پھر الٹیمنٹلی آپ کو بہت وقت سرجری کے لئے جانا ہے صحیح اس کے لئے بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے ہمارے جو سرجنس ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر اچھے برین کی کمی نہیں جے 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 بہت سارے ہمارے بہت سارے ہی رویدو 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 ڈا ہے وہ اپنا ڈاک پر اینس کے اندر گا وہ ربرٹ چار دیتے ہیں اوپر ان کو اپنی خواقط کر دیتے ہیں پھر آپ کو لائی پسکل چینلیس کے ساری خراکیوں کر سارے بتا رہے ہیں اس سے بھی بھی بیوئے دیتے ہیں بعض وقت اس طرف پرولیس میں بھی ربرٹ بیند ہوتا ہے جو چیز آپ کی مطلی ہی ہے اس کو ربرٹ بیند کر کے اس کی طرف اکسیجن بند کرتے ہیں اور وہ خود ہی ڈیزال ہو جانا شروع جاتی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا بہت سی ultimate league خودی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے سلام برد کوئی اور سوال ہو میں نے تفسیر سے میں سمجھتا ہوں سر آپ کی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے یہ اتنی وضاعت کے ساتھ بیان کر دی ہے میں سمجھتا ہوں ناظرین بڑے اس سے آگائی ہوئی ہوئی بڑی مہربانی سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے سے میرے دوست ہیں محسن ہیں آئے تو میرے ساتھ کھانا کھانا آپ کو کیونکہ پڑھائی کا بڑا شوق ہے آپ سوالات کرتے رہتے ہو اور اکثر میڈیکل کے اور اچانک کرتے ہو ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہوگی بس وہ آج آپ آئے تھے تو ہم نے کہا چاہی محقے سے فائدہ اٹھائے تاکہ ناظرین کے لئے بڑا فائدہ اس کے لئے کوئی ہماری تیاری تو پھر بھی کوئی مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو نہیں نہیں سر میں سمجھتا ہوں بڑی بزاعت تمام موزیز ویورز کے ذات جی جی تینکیو سو مچ اللہ آپ کا حمی اور ناصر رہے ملکل سر بہت شکریہ سر تینکیو اور اپنی شاملی کی صحت کا فائل لکھیں بڑی مہربانی سر زندگی جو ہے گدرت کی طرف سے توفہ ہے ملکل سر اس کو صحیح طریقے سے آپ کھائیں پیئیں صحیح طریقے سے گزر صرف گزر کریں ملکل سر ملکل سر ملکل سر ملکل سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ